ایک روز سرکار دو عالم نور مجسم محمد ابن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا مسکرائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداکہ امی وعبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ نے کس لیے تبسم فرمایا ارشاد فرمایا میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے ایک عرض کرے گا کہ اے اللہ اس سے میرا انصاب دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اللہ پاک دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے اس کے پاس تو کوئی نیکی بچی ہی نہیں کوئی نیکی باقی ہی نہیں رہی یہ کیا کرے تو جو مظلوم ہوگا جو مدعی ہوگا وہ عرض کرے گا کہ میرے گناہ اس کی ذمہ ڈال دے اگر اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جسے میں لے سکوں تو یہ میرے گناہ لے لے اتنا ارشاد فرما کر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے فرمایا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا کیونکہ بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو یعنی بوجھ ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے کہ اپنے گناہ کسی اور کے پلے میں ڈال دے ظلمن نہیں کسی نے اس پہ ظلم کیا ہو تو بدلے میں اس کی نیکیاں لے لے نیکیاں نہ ہو تو اپنے گناہ اس پر ڈال دے کہ میرا بوجھ تو ہلکا ہو تو ہر کوئی اس دن اس کیفیت میں ہوگا اللہ پاک مظلوم یعنی جس نے دعویٰ کیا ہوگا اس سے فرمائے گا کہ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آ راستہ ہیں یہ شہر اور اندہ محلات کسی پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں اب یہاں سے آپ کو ایک دو باتیں سمجھاتا چلوں جب اللہ نے اسے قیامت کے دن شہر دکھائے اور بڑے بڑے محل دکھائے اور موتی دکھائے تو کیا معلوم ہوا کہ بیچا قیامت کے میدان میں ہے اور دیکھ جنت میں رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ اس دن جنت قریب لائی جائے گی تو اب جنتی کو اللہ عز و جل یہ بصیرت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں دیکھ سکے گا اور کیا دیکھتا ہوگا کہ وہاں شہر بھی ہیں آپ میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا نا کیا جنت میں شہر ہیں کہ نہیں ہیں شہر بھی ہیں نہ صرف شہر ہیں بلکہ ایک آت محل نہیں محلوں پہ محلوں پہ محلے ہیں کہ محلات دیکھ رہا ہے یہ ہمارے محلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے محلوں کی جمع ہے محل اور دیکھ رہا ہے کہ موتیوں سے آ راستہ ہیں اللہ اکبر ان شہروں کی زینت موتی ہیں اب اس کو اتنا علم تو ہے کہ اتنی شان ہے کہ جنت میں شہر بھی ہیں اب وہ شہر کے اندر کیا رونقے ہوں گی یہ میرا رب جانتا ہے ہم نے تو دنیا کے شہر دیکھے ہیں نا جو انسان نے ڈیزائن کیے ہیں تو سوچو جنت کے شہر کیا ہوں گے جس کو رب کائنات نے بنایا ہے اللہ اکبر کوئی آنکھ اندازہ نہیں کر سکتی اس کا کوئی دل پہ اس کا خیال نہیں گزر سکتا اور اسے یہ بھی فہم ہے کہ اتنا عالی مقام ہے تو کسی نبی کا ہوگا یا صدیق کا ہوگا یا شہید کا ہوگا اتنا فہم رکھتا ہے وہ مظلوم اللہ پاک فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو ان کی قیمت ادا کرے سمجھے بات جو ان کی قیمت ادا کرے اچھا مومن سے ایک سودا کیا ہے اللہ نے دنیا میں مومنوں سے اللہ نے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا ہے اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا جنت ہے تو وہاں پر بھی ایک سودے کا ذکر ہے کیونکہ سودا ہو گیا نا یاد رکھنا یہ ظالم و مظلوم ہیں مسلمان دونوں یہ بات یاد رکھنا کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے تو اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے جو قیمت ادا کرے وہ عرض کرے گا ان نعمتوں کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے اتنی نعمتیں اللہ پاپ فرمائے گا تو کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ بندہ جو اپنے گناہوں کا بوجھ دوسرے کے پلڑے میں دال رہا ہے تاکہ اس کے گناہ کم ہوں اسے جنت میں جانے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی اس لیے تو دعویٰ دائر کیا ہے اس نے کہ شاید اسی طرح کچھ عذاب میں کمی ہو جائے پھر جنت میں چلا جاؤں امید تو کوئی ہے نہیں ایسی ناومیدی کے ساتھ دو زانو ہوں کے بیچا ہے اور اللہ اسے کہہ رہا ہے تو ادا کر سکتا ہے اس کی قیمت اس کے لیے تو اس سے بڑی تاجب اور کیا ہوگی ارز کرے گا میں کس طرح ادا کر سکتا ہوں میرے پاس ہے ہی کیا میں کیسے ادا کر سکتا ہوں تو رب تعالیٰ فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے اس بھائی کی حقوق معاف کر دے بھائی معنی ایمان والا بھائی یہ دونوں ایمان والے ہیں تو اللہ نے معافی کا اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ قیامت کے دن بھی اگر کوئی اپنا حق کسی پر معاف کر دے تو اللہ عزوجل اسے بھی نیمتوں سے نوازے اور اس کی نیمتوں کو بڑھا کے اسے جنت میں داخل کر اس لیے ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتو دیتے ہیں کہ قیامت کے دن جوش جلال میں کہہ دیتا ہے لیکن اس دن کیا معاملہ ہوگا رب تعالیٰ ہی جانتا ہے تو کہا تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے اور یہ ساری نیمتیں تیری ہیں تو بندہ عرض کرے گا اے اللہ پاک میں نے سب حقوق معاف کر دیا وہ اتنی نیمتیں مل رہی ہیں ایسے بڑے بڑے شہر ایسے بڑے بڑے محل موتی موتیوں سے سجے ہوئے شہر یہ کس کو نہیں چاہیئے اسی کے لیے تو ساری محنت تھی اسے معاف کر دوں اور یہ سب کچھ مل جائے تو اور کیا چاہیئے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دیا میں نے اللہ پاک فرمائے گا اب سن اب چونکہ تونے سے معاف کر دیا ہے اور جنت میں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے سب جنتیوں کے دل ایک سانجے ہوں گے یعنی کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں ہوگی ملال نہیں ہوگا بغض نہیں ہوگا حسد نہیں ہوگا غصہ نہیں ہوگا کسی نے پہ کسی کا کبھی دنیا میں حق مارا بھی ہو تو قیامت کا دن اسی لیے کہ فیصلہ ہو جائے تو جب فیصلہ بھی ہو گیا اس نے اسے معاف بھی کر دیا اور معاف کرنے کا مقصد معاف کرنا ہوتا ہے وہ ہمارا دنیا والا معاف کرنا نہیں کہ میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا ہے پر آج بھی اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی دادی کے خلاف زہر بھر رہی ہے میں نے تیری فپو کو معاف کر دیا ہے لیکن پھر بھی کوئی موقعات سے نہیں جانے دیتی کہ ان کی برائی نہ کرتی ہو میں نے اپنی بہو کو ماف کر دیا ہے لیکن پھر بھی زہر انڈیلتی رہتی ہے میں نے فلا بندے کو ماف کر دیا اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے بیٹھا دھول پیٹ رہا ہوتا ہے یہ ماف کرنا نہیں ہوتا تو اب یہاں سے دیکھو ماف کرنا کیا ہوتا ہے اللہ کہہ پتہ ہے کیا کہے گا تو پھر احکام کر اپنے ہاتھ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اللہ اکبر اس نے تیرے پہ ظلم کیا تھا نا دنیا میں تو چل اس کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے میرے رب کی رحمت میرے رب نے کیا کہا ہے کہ 99 جز رحمت کی قیامت کے دن کے لیے ایک جز ساری کائنات میں رحمت کی اتار جس پہ ہر مخلوق رحم کرتی ہے ایک دوسرے تو سرکار سرکار دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کراؤ کیونکہ اللہ پاک بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کروائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک امام حاکم نے روایت کیا ہے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سیون نائنٹی فائیو سے سات سو پچھانوے حدیث نمبر آٹھ ہزار سات سو ففٹی ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈرین ففٹی ایٹ اللہ اکبر تو اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں ایک بات تو کیا معلوم ہوئی کہ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی میدان محشر کے معاملات بندوں کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کے فیصلے کا وقت ابھی آنا باقی ہے مگر قربان جائے نگاہ محمد مصطفی پر اللہ اکبر اللہ اکبر رب کی عطا سے وہ باتیں وہ غیب کی خبریں ہمیں بتا رہے ہیں جو قیامت میں ہونے والی ہیں کہ اب بھی وقت ہے آ جاؤ رب کی طرف دوسری بات کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے کسی کا حق مارو گے تو حشر کے میدان میں پکڑ لے گا تمہیں پھر کیا کرو گے اس دن کیسے بچاؤ گے اپنے آپ لیکن افسوس ہمیں اپنے حق تو دنیا میں یاد رہتے ہیں جو ہم نے دوسروں سے لینے ہیں پر دوسروں کے جو ہم پہ حق ہے وہ ہم بھولے بیٹھے ہیں اپنے حق ادا نہیں کرتے پر دوسرے کے حق ہمیں یاد رہتے ہیں کہ دوسرے نے ہمیں کیا دینا ہے ہم نے دوسرے کو کیا دینا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے حالانکہ سوال تو اس کا ہے کہ تمہارے ذمہ جو دوسرے کا تھا تم نے تو نہیں دیا اس نے تمہارا نہیں دیا تو اس کا وبال ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات دوسرے کی فکر زیادہ ہے اپنی فکر نہیں ہے اس دوری اور بے عملی کی وجہ سے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بگاڑ کے کہیں مالک نوکر کا جھگڑا ہے کہیں میہ بیوی کا جھگڑا ہے کہیں ساز بہو کا جھگڑا ہے کہیں دامات سسر کا جھگڑا ہے کہیں سالوں سے بھیڑ گئے ہیں کبھی بھائی بھیڑ گئے ہیں کبھی کزنز بھیڑ گئے ہیں کبھی مامووں سے کبھی بھانجوں سے بھتیجوں سے چچاؤں سے دادا سے محلے والوں سے ٹیکسی ڈرائیوروں سے ٹھیلے والوں سے بھیڑ گئے ہیں پولیس والوں سے پولیس والے بھیڑ گئے ہیں عوام سے حق نہیں ادا کرتے حق مار کھاتے ہیں کہیں پولیٹیشنز حق مار کھاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ضرور حق داروں کو ان کے حقوق سپرد کرو گے حتیٰ کہ بے سینگ کی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے صحیح مسلم کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو کتاب البری والصلا والعداب میں آتی ہے حدیث سکس تاؤزن فائی ہنڈرڈ ایٹھی یعنی یہ مثال سے سمجھایا ہے کہ اگر کسی کے پاس اثر و رسوخ تھا جیسا کہ سینگ والی بکری کے پاس ایک چیز زیادہ ہے نا بغیر سینگ والی کے تو اس نے سینگ مار دیا اسے اپنا اس پہ ظالم ظلم کر دیا اسے اپنی ایک نعمت کا ناجائز استعمال کر دیا بظاہر تو آپ کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں تو جی میرا حق ہے اور اس دن اس کا بھی سوال ہوگا دنیا میں لوگوں کا حق نہیں ادا کروگے تو ہر صورت میں قیامت کو ادا کرنا پڑے یہاں دنیا میں مال سے اور آخرت میں آمال سے لہٰذا بہتری کیا ہے کہ دنیا میں مال سے ادا کر دو کہ کہیں آخرت میں آمال سے ادا نہ کرنا پڑے اس زمن میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کے آپ سے ذکر کی ہے کہ جانور پر اگر جس شریعی احکام لاغو نہیں ہوتے پابند نہیں ہوتا مگر حقوق و لباد یعنی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کے زمرے میں جانوروں کو بھی یہ حق ادا کرنا ہو مرات المناجیح جلد نمبر چھ سفا سکس سیونٹی تو آپ اس کے اندازہ کریں کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ گھوپا تو قیامت میں سینگ والی کے سینگ بے سینگ والی بکری کو دے دیے جائیں گے اور وہ اس کے بدلے میں سینگ ہوں پے گی تاکہ بدلہ برابر ہو جائے اس کو پھر مرات المناجیح میں جلد چھ سکس سیونٹی فور صفحے پر پیان کیا گیا ہے ایک اور بات ہمیں یہاں سے ایک اور مسئلہ پتا چلتا ہے جو روایت حضرت انداز بن مالک والی آپ کو دی ہے کہ آپس میں صلح صفائی سے رہنا اللہ کو بہت پسند رب کریم قیامت کے دن بھی اپنے بندوں کے درمیان صلح کروا کر انہیں جنت میں داخل فرما دے گا لہذا اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اگر ہم آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں اگر ہم معجرے کو پر امن بنانا دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم محبتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے نعمتوں سے ہم بھی لطف اٹھائیں قیامت کے دن کی ذل دلت و رسوائی سے اپنے آپ کو بچائیں تو ہمیں بھی کیا چاہیے کرنا کہ آپ اس میں صلح کی عادت بنائیں جنت کا حقدار بنانے والے آمال کو عام کریں خود بھی کریں لڑائیوں سے بچیں صلح کا راستہ اختیار کریں امام حسن کی سنت امام حسن نے بھی یہی کیا نا جہاں میدان تھا تو کہا صلح کر دیں تو حضور نے اس کی پیشنگوئی بھی دی کہ میرا یہ نواسہ مسلمانوں کے دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائے کہ حضور نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا اور جب انتقال کا وقت آیا تو کہا دیکھو میری وجہ سے مدینے میں کچھ تو خون نہ کرنا امام حسن نے کیا کہا میری وجہ سے اگر کوئی مضاہمت کرے میرے دفن ہونے میں تو مجھے میری والدہ کے ساتھ دفن کر دینا نہیں تو میرے نانا کے ساتھ دفن کر دینا پر میرے لئے لڑنا آمد اللہ اکبر اللہ قرآن کریم اچھا کے دیکھے سورة الحجرات آیہ نمبر دس میں کیا آتا ہے مسلمان مسلمان بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں اور اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھو یعنی اس کی ناراضگی سے بچو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمت ہو اسی طرح حدیث مبارکہ میں صلح کروانے کے بھی بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں آج وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن بات بتانا آپ کو مقصود تھا امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگین آپ سے وہی ریکویسٹ ہے ہمیشہ کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہا کیجئے تاکہ خبر ہو کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہے اور دوسری کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے یہی مقصد ہے کہ میں اور آپ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں اچھی تبدیلیاں لائیں اور انشاءاللہ تعالی یہاں ملاقات نہ ہو سکت تو جنت میں ملاقات ہو جائے اللہ کرم فرم اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونٹ فرگتے لائک شیئر، کمیتے لائک اور سبسکر بھی سید سات قدری